اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت زیادہ شکر ہے کہ آج ہم اس کے نام پر یہاں جمع ہیں اس کا ذکر کرنے کے لیے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اور اس کی بھیجی ہوئی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اپنی زندگی میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ غموں سے نجات کیسے پائی جائے اگر دیکھا جائے تو ہر انسان کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہے کہیں نہ کہیں اس کی زندگی میں کوئی ایسی چیز ہے جو اسے بیچین رکھتی ہے پریشان رکھتی ہے غمین رکھتی ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسان پھر اپنی صلاحیتوں قوتوں طاقتوں سے جو اللہ تعالی نے اس کو دی ہیں ان سے وہ بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ غم آتے کیوں ہیں غم محسوس کیوں کرتا ہے انسان یہ پریشانیاں یہ مشکلات یہ تکالیف ہماری زندگی میں کیوں ہیں تو اس سلسلے میں جب ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پہلی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو امتحان کے لیے قیدہ کیا اس لیے وہ اس انسان پر ترہ ترہ کی آزمائشیں اور مشکلات دیجتا رہتا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ انسان ان میں کرتا کیا انسان کا طریقہ کیا پرانہ مجید میں آتا ہے سورة الملک جو ہر روز رات کو آپ پڑھتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سورة الملک اور سورة الفلامیم السجدہ پڑھے بغیر سویا نہیں کرتے تھے یہ آپ کی سنوت ہے یہ سورت قبر کے عذاب سے بچانے والی بھی ہے اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت بارکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے وہو علا کل شہیب قدیر اَلَّذِ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَا بِلُوَاكُمْ اس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہارا امتحان رہے تمہیں آزما کر دیکھے کیا اَيُّكُمْ اَحْسَنْ عَوْمَلًا کہ تم میں سب سے اچھے کام کام کرتا ہے وہوالعزیز الغفور اور وہ زبردست ہے غالب ہے بخشش فرمانے والا ہے تو اس سے یہ موتا چلتا ہے کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے اور امتحان ایک مشکل چیز ہوتی ہے اس میں ہمیشہ انسان کے حالات اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتے اس پر کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایسی آزمائش کوئی امتحان کوئی تکلیف کوئی تنگی آتی رہے گی تاکہ یہ دیکھا جائے کہ انسان کرتا کیا ہے کیا پھر بھی یہ اللہ سے راضی رہتا ہے کیا پھر بھی یہ اللہ کی طرف حجوع کرتا ہے کیا یہ واقعی اللہ کا بندہ بن کے رہتا ہے یا اس آزمائش گھڑی میں پھسل جاتا ہے اور شیطان جو ہر وقت اس کو اچھتنے کے لئے تیار ہے وہ اس کا غوالہ بن جاتا ہے پھر اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ انسان پر بہت سی تکلیفیں اس کے اپنے آمال کی وجہ سے ہی آتی ہیں سورة الشرعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَتٍ فَمِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَفِيرُ اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو وہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں میں کمایا یعنی تمہارے اپنے آمال کی وجہ سے تمہارے لیے مہت سی مشکلات کھڑی ہوئی ہیں اور وہ بہت سے چیزوں سے ترگزر کر جاتا ہے یعنی ان پر تو وہ سزا دیتا بھی نہیں ان پر تو وہ تمہیں کسی پرشانی کو مفتلا نہیں کرتا بلکہ تمہارے گناہوں کے باوجود تمہاری ذاتیوں کے باوجود بھی وہ تمہیں اپنی انعائقوں اور نوازشوں سے معموم رکھتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان بعض اوقات اللہ کی عبادت سے مو موڑتا ہے اللہ کے ذکر سے مو موڑتا ہے تو اس پر کوئی تکلیف آ جاتی ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے سورة الزاریات میں آتا ہے کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو انسان جب اللہ کی عبادت سے مو موڑ کر دنیا کا بندہ بننے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو واپس اپنی طرف نانے کے لیے کسی تکلیف میں مفتلا کرتا ہے تاکہ یہ بندہ اللہ کو یاد کرے اور جو شخص مستقل طور پر اللہ سے روگردانی کر لیتا ہے اللہ کی یاد سے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا پرمان ہے سورة تاہا میں وَمَنْ آَرَدَ عَنْ ذِكْرِ وَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً ظَنْقَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا جو کوئی میرے ذکر سے مو موڑے گا میں اس کی زندگی تنگ کرنوں گا اور قیامت کے دن اس کو اندہ اٹھاؤں گا یعنی اس کی صرف یہ زندگی ہی نہیں پریشانیوں والی ہوگی بلکہ آگے بھی بڑی پریشانی ہے یعنی اس کے لیے بہت بڑے مشکلات ہیں اگلی زندگی میں بھی لیکن وجہ کیا ہے وجہ ہے اللہ کی ذکر سے مو موڑنا اللہ کی یاد کا زندگی میں نہ ہونا یہ انسان کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے سورة الزغرق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَيَّاشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ مُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانًا قَرْوَ لَهُ قَرْیِبٌ جو شخص رحمان کی ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور شیطان پھر اس کو اللہ کے راستے سے رکھتا ہے جب انسان اللہ کا راستہ چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس پر کوئی نہ کوئی امتحان ہوئی دیتا ہے تاکہ یہ بندہ سوچے غور کرے اور واپس اللہ کی طرف پھڑ دے جب انسان اللہ کی عبادت سے روگردانی کرتا ہے تو دنیا میں بھی مہتاجی کا شکار دیتا ہے خواہ اس کے پاس بہت کچھ بھی ہو لیکن اس کے دل کی مہتاجی اور پریشانی نہیں جاتی حدیث میں آتا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث سے کچھ سحیر کرمزی کی روایت ہے اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھنگوں گا اور تمہاری مہتاجی دور کر دوں گا یعنی تم میری عبادت کے لیے وقت نکالو تو میں تمہارے دل کو غنی کر دوں گا حالات تو نہیں بدلتے مگر دل بھی حالت بدل جاتی ہے اللہ کی عبادت سے دل مضبوط ہو جاتا ہے دل کے اندر اللہ کا توقع لاتا ہے دل کے اندر ایسا یقین آتا ہے کہ انسان کو بڑے بڑے مشکلات بھی معمولی لگتی ہیں اور جب دل میں ایمان نہیں ہوتا توقع نہیں ہوتا یقین نہیں ہوتا امید نہیں ہوتی مایوسی ہوتی ہے تو رائے بھی پہاڑ لگتی ہے اور اس طرح مشکلات اور مصیبتوں کے پہاڑ ہر طرف اس کو کھڑے نظر آتے ہیں تو اس کا حل کیا بتایا کہ اگر تم عبادت کرو گے تو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا تمہاری محتاجی دور کر دوں گا لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشمول کر دوں گا اور اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کر دوں گا یعنی تم سارا دن کام کرو گے محنت کرو گے لیکن پھر بھی تمہاری محتاجی اپنی جگہ کھڑی رہے گی کیونکہ وہ دل کی محتاجی ہوگی دل کے اندر پریشانی ہوگی تو یاد رکھئے کہ صرف دنیا کی فکر کرنے سے معاملات سلجنے کی وجہ بگڑنے لگتے ہیں صرف دنیا 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 ہر برد صبح اٹھتے ہی دنیا کی فکر دن دنیا کی فکر رات کو سوتے ہوئے دنیا کی فکر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا جس شخص کا مقصد اور پریشانی یا غم دنیا کا ہو اور وہ دنیا کا ہی ہو کر رہ جائے اور وہ اسی کی نیت رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں یعنی پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس کے حال پر چھون دیتے ہیں وہ دنیا کے لئے زیادہ کنسانڈ ہے زیادہ پکرمند ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتے ہیں اور اس پر اس کے معاملات بکھیر دیتے ہیں اس کو سمجھ نہیں آتا کہاں سے جرو کروں اور کہاں پر ختم کروں اور اس کو اس سے اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لئے لکھ دیا گیا ہو اور جس شخص کا مقصد اور حرص آخرت ہو اور وہی اس کا حدف بن جائے اور وہ اسی کی نیت کرتا ہو یعنی اس کا ہم ہو ہم آخرت ہے کہ کل کیا ہوگا دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی میرا کل کو کیا بنے گا جب میں اللہ کے حضور پیش ہوگا وہاں میرا ٹکانہ کیا ہوگا جو شخص اس فطر میں مقتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غیرار ڈال دیتے ہیں دنیا کی طرف سے اس کا دل مطمئن کر دیتے ہیں اس کے معاملات کو یقجہ کر دیتے ہیں اور اس کو پھر اپنی حاجتوں کے لئے بھاگنا نہیں پڑتا دنیا زلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے تو اس لئے ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس چیز کے لئے زیادہ فکر مند ہیں دنیا تو چند دن کی ہے دنیا کی حصیت تو ایک بچھر کے پر برابر بھی نہیں دنیا کا بڑے سا بڑا نقصان ایسا ہی ہے جیسے بچھر کا پر ٹھونٹ کی گر گیا ہو لیکن اصل نقصان اصل مشکل اصل پریشانی تو آخرت کی پریشانی ہے جس کے لئے ہم سب کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے دنیا کی فکر کرنے والے سے رب کی بینیازی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے غموں کو ایک ہی غم بنا لیں جو اپنے غموں کو ایک ہی غم بنا لیں اور وہ آخرت کا غم ہو تو اللہ اس کے دنیا کے غموں سے اسے کفائت کرے گا اس کے دنیا کے غم دور ہو جائیں گے اور جس کو پریشانیاں ادھر ادھر بھٹکا کر لے جائیں اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ دنیا کی کس وعدی میں حلاق ہوتے دیتا ہے تو اس لیے غموں سے بچنے کا غموں سے نجات کا اثر طریقہ کیا ہے کہ دنیا کی بجائے آخرت کی فکر زیادہ لگا لی جائے یاد رکھئے جہاں دنیا کی حرص زیادہ ہوتی ہے دنیا کی محبت زیادہ ہوتی ہے وہاں اللہ کی محبت میں کمی آ جاتی ہے وہاں پر اللہ کی محبت میں کمی آ جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قریب آ چکی ہے لیکن لوگوں میں دنیا کی ہی حرص بڑھے گی یعنی جتنی جتنی قیامت قریب آ رہی ہے اتنی اتنی دنیا پیلتی جا رہی ہے ان کے ساتھ میں اور اس کی محبت اور اس کی پیچھے بھاگنا اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور اللہ سے دوری میں ہی اضافہ ہوگا پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم دنیا کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں تو دنیا کا چھوٹا سا نقصان بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتا لیکن جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بات نہیں یہ چیز چلی گئی تو ہم بھی تو اللہ کی طرف جانے والے ہیں جیسے کہ سورة البخرہ میں آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لِشَيْءٍ مِّنَا الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنَا الْأَنبَالِ وَالْأَنفِسِ وَقْرَ مَرَاقٍ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَتٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُخْتَدُونَ کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تو ہوگی انتہات تو ہوگا لیکن ایسے موقع پر جو یہ کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو بے شک ہم اللہ کے لئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت ہے اور نمازش ہے اللہ کی رحمت ہوگی اور ایسے لوگ ہدایت پانے والے ہوتے ہیں تو بات یہ ہے کہ تکلیفیں تو آئیں گی یہ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی فرماتی کہ ہم ضرور آزمائش کریں گے ضرور انتہال لیں گے خوف سے روک سے جان مال حلوں کی کمی سے لیکن کچھ خبری ہے صبر کرنے والے کو یعنی جب ان کی زندگی میں کوئی چیز کم ہوتی مثلا کوئی بچہ فورت ہو گیا بین بھائیوں میں سے کوئی چلا گیا کاروبار چلا گیا کوئی کاروبار میں نقصان ہو گیا جاب چلی گئی کوئی اور حادثہ ہو گیا کہ جس سے بڑا نقصان ہو گیا تو اب یہ سب چیزیں تو زندگی میں روز کا معمول ہے کبھی کوئی چیز پیش آتی ہے کبھی کوئی چیز پیش آتی ہے تو بتایا گیا گیا کہ وہ ایسے موقع پر کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں یعنی وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں اور صبر کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ بے شرط ہم بھی اللہ کے نہیں ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس گانا ہے یعنی جو ہمارا کوئی رشتدار چلا گیا یا مال چلا گیا یا کوئی اور یعنی کہ کھیکیتوں میں یا کاروبار میں یا کسی اکیئے و اکام میں کوئی نقصان ہو گیا تو وہ کہتے ہیں اس میں بھی کوئی خیر ہوگی اس میں بھی میرے لیے عجر ہے اس میں بھی کوئی بھلائی ہے میرا کوئی پیارا چلا گیا لیکن میں اللہ سے امید نہیں چھوڑوں گی کیونکہ اللہ ہے نا حتیٰ کہ اگر کسی عورت کے شہر بھی بہت ہو جائے اور اگر اس کا اللہ پر بروسہ ہو تو اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ اس کا دل تھام لیتا ہے اور وہ کیا سوچتی ہے کہ ایک انسان تو گیا ہے مگر اللہ تو زندہ ہے اللہ لا الہ الا حی القیوم اللہ ہے نا ٹھیک ہے انسانوں کی کمی کوئی انسان اور پوری نہیں کر سکتا شہر کی کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا نہ ماں باپ نہ بہن بائی نہ بچے لیکن اس سے بڑھ کر بھی تو کوئی ہستی ہے نا اور وہ اللہ کی ہستی ہے اللہ لا الہ الا اللہ وہ ذات جس کے سوا کوئی الہ نہیں الحی جو زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آنے القیوم جو قائم ہے جسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں بلکہ وہ باقی سب کو بھی قائم رکھنے والا ہے تو جب وہ ہستی موجود ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہے تو پھر فکر کسی بات کی اس نے تو میرے دنیا میں آنے سے پہلے میرے رسک کا انتظام کیا ماں کے سینے میں دودھ اتار کے اس نے تو مجھے پیدا ہونے کے بعد جب میرے دانت بھی نہیں تھے کچھ کھانے کے قابل بھی نہیں تھا کچھ ہاتھ پاؤں بھی ہلا کے نہیں پکڑ سکتا تھا اس وقت بھی میرے رسک کا اعتمام کیا تھا انتظام کیا تھا وہ اب بھی کرے گا تو ایسا شخص اس شدید غم کے موقع پر بھی سکون میں ہوتا ہے کہ اللہ ہے نا وہ کئی سے بندبست کرے گا نا وہ کوئی ذریعہ بنا دے گا نا کیونکہ اصل الرزاق تو وہی ہے انسان تو صرف سبب ہے وسیلہ ہے ایسا شخص کبھی بھی دل نہیں ہارتا ایسا شخص کبھی بھی اپنے حواس نہیں کھوتا ایسا شخص کی زندگی سے کبھی امید نہیں جاتی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ہی بچے ہیں جو یتیم پلے ہیں لیکن وہ بڑے بڑے لوگوں سے آگے نکل گئے دنیا کے بڑی بڑی مشہور ہستیاں بن گئے باپ کی کمی سے ان کی زندگی میں سب کچھ ختم نہیں ہو گیا اللہ نے دوسرے ذرائع سے ان کی مدد کی کیونکہ اصل اسباب تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور تمام چیزیں دوئی پوری کرنے والا ہے یاد رکھئے اللہ کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے لہٰذا رنج اور غم سے مشتت اور پریشانی سے لجات پانے کے لیے سب سے پہلا کرنے کا کام کیا ہے اللہ پر بروسہ اللہ سے مضبوط تعلق اللہ پر ایمان یقین توکل اس سے امید اسی کا ڈر اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے کی فکر یاد رکھئے دنیا کے سارے خزانے اللہ کے ہیں سارے خزانوں کا مالک وہ ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَلَقُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَلَقُ آسمانوں کی بادشاہت زمین کی بادشاہت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَدِيمٍ اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے پوری قدرت رکھتا ہے لہٰذا کیا یقین رکھنا ہے کہ سارے خزانے تو اس کے پاس ہیں مجھے اس سے ماننے ہیں لہٰذا انسان سب انسانوں سے نظر ہٹا کے اللہ سبحانو تعالی کی طرف امید رکھتا ہے اس سے مانتا ہے یا اللہ تو میرا رازق ہے تو تو پتھر کے اندر ایک کیڑے کو بھی رسک پرچاتا ہے تو کیا مجھے نہیں رسک دے سکتا آسمان و زمین کی مخلوق کو دے رہا ہے دن رات دے رہا ہے اور کوئی کمی نہیں واقع ہوتی تیرے رسک ہے تو کیا مجھے نہیں دے سکتا تو مجھے بھی دینے والا ہے لہٰذا جو شخص اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ ہر غم ہر تکلیم میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور اس کو یہ یاد رہتا ہے کہ ہر مسئلے کا حل اللہ کے پاس ہے اللہ سبحانو تعالی کے سامنے اپنی حاجتیں رکھیں سجدے میں رو کر پکاریں اس کو کہ اللہ تو مدد کر کوئی بھی مسئلہ ہے جو آپ کا اس کو سامنے رکھے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَمَّنْ يُجِبُ الْمُسْتَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِقُ السُّوهُ بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے کوئی اور ہے نہیں کوئی بھی نہیں آپ دیکھیں کہ جب انسان غمگین ہوتا ہے دکھی ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں تو پاس پڑے ماں باپ بھی سو رہے ہوتے ہیں باقی دنیا بھی آرام کر رہی ہوتی ہے ہر کوئی اپنے مسئلوں میں پریشان ہوتا ہے لیکن آپ کا رب جاگتا ہے لا تأخذہو سنتم و لا نعوم نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نین آتی ہے سب سوتے ہیں لیکن وہ جاگتا ہے وہ رات کو بھی وہ دن کو بھی وہ صبح بھی وہ شام بھی آپ کی دعائیں سنتا ہے لہٰذا اس کی طرف رجوع کرنا ہے چھوٹی ضرورت ہو بڑی ضرورت ہو لوگوں کی طرف لالچ کی نگاہ سے نہیں دیکھنا کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے نہیں اللہ کی طرف دیکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے انتہائی شدید حاجت آ پڑے یعنی شدید ضرورت اس کو ہو جائے کوئی اور اس نے اسے لوگوں پہ پیش کر دیا تو اس کی وہ حاجت دور نہ ہوگی کہ لوگ اکثر کیا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ جو پرچان ہے پرچانی رہے وہ مدر نہیں کرنا چاہتے لوگ عموماً دوسروں کو دکھی دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اس لیے جب کوئی ضرورت پیش آئے سب سے پہلے اللہ سے دعا کریں پھر اللہ لوگوں کے دل میں ڈالے گا کہ وہ مدد کریں آپ کی تو حدیث میں آتا ہے کہ جسے انتہائی شدید حاجت آ پڑے اور اسے اس نے لوگوں پر پیش کر دیا تو اس کی وہ حاجت پوری نہ ہوگی اور جس نے اسے اللہ پر پیش کیا تو ان قریب اللہ اسے بے پرواہ کر دے گا یا تو جلد ہی وہ آتا آ جائے گا دنیا کے بکیڑوں سے ہی جان چھپ جائے گا یا جلد ہی غنی ہو جائے گا اور انسانوں کی ضرورت نہ رہے گا آپ کو اپاپ آتا ہے کہ پتنی کیا ہوگا پتنی بڑھاپے میں کون مہمے دیکھے گا ہمارے لیے گوزی کا انتظام کیا ہوگا ہماری ضروریات پوری کہوں سے آگا تو فوراں کہا کریں اللہ تو میرا رب ہے نا تو ہی میرے سارے انتظام کرے گا مجھے انسانوں سے نہیں تجھ سے توقع ہے انسانوں کے ہاتھ خالی ہیں ہمارے ہاتھ میں تو تھوڑی دن کوئی چیز ہوتا ہمارا دل کہتا ہے رکھ دیں ایسے ہی ہوتا ہے نا ہم اپنے ہاتھ بھر کے رکھ بھی نہیں سکتے مٹھی میں کوئی چیز ہو چھوٹی سے بھی تو تنگ آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کہی رکھ دیں ہمارے ہاتھ خالی ہیں خالی آئے تھے خالی رکھنا پسند کرتے ہیں ہم خالی جائیں گے بھرے ہاتھ تو اللہ کے ہیں ان سے کیوں مانگتے ہیں جو خالی ہاتھ ان سے کیوں توقع ہے جن کے پاس کچھ نہیں اس سے کیوں نہیں توقع رکھتے جس کے پاس سب کچھ ہے مان کے تو دیکھیں پھر کس طرح ضروری یاد پوری ہوتی ہے آپ دیکھیں قبر میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا من رب کا تیرا رب کون ہے اور رب کون ہوتا ہے جو پیدا بھی کرتا ہے جو رسپ بھی دیتا ہے جو ساری ضروری یاد پوری کرتا ہے تو اگر ہم اس دنیا میں اس زندگی میں رب کو رب مانیں گے تو تب ہی جواب دے سکیں گے تو اکثر کہا کرے اللہ تو میرا رب ہے تو ہے نا تو یہ بھی کام کر دے گا میرا تو یہ بھی مشکل آسان کر دے گا میرا زندگی میں کوئی مشکل مشکل نہیں رہے گی جب آپ رب کو پکارتے رہیں گے جب رب کو پہچان لیں گے تو کوئی غم غم نہیں رہے گا انبیاء کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے غموں کی فریاد اپنے دکھوں کی داستان اپنے رب کو ہی سناتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب یوسف علیہ السلام دور کر دیے گئے اور وہ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس سے انسان محبت کرتا ہو وہ اگر دور چلا جائے تو انسان کے لئے کتنا دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کتنی پریشانی ہوتی ہے لیکن انہوں نے شکوہ بندوں سے نہیں کیا کہا انما اشکو بسی و حزنی اللہ کہ میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد صرف اللہ کی جناب میں پیش کرتا ہوں جب تکلیف آئے اللہ کے آگے سجد گر پڑیں نفل پڑیں روئیں سجدے میں گرگڑا گرگڑا کے دعائیں مانگیں اللہ پر بروسہ کریں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَئِ يَتَوَكَّلْ أَلَى اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُتْ إِنَّ اللَّهَ بَالِهُ عَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا اور جو شخص اللہ پر بروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے بلا شبا اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے ہر چیز کا ایک وقت ہے اب مثلاً آپ کے سہن میں اگر بہت بڑا بھی درخت ہے پھل کا مثلاً آج کل سردیوں کا موسم ہے اور آپ کے سہن میں عام کا بہت بڑا درخت ہے آپ نے ابھی عام لگ رہے ہیں تو ابھی تو نہیں لگے گے ہاں اگر آپ صبر کریں گے انتظار کریں گے تو چھے مہینے بعد آپ بہتری نام کھائیں گے اسی طرح ہر کام پر ایک وقت ہوتا ہے مثلاً کسی کے اولاد نہیں تو وہ اولاد کیلئے پریشان رہتا ہے تو اس کا ایک وقت ہے اور اگر اللہ نہیں دینا چاہتا ہے تو اس کے بیچے بھی کوئی حکمت ہے کوئی مسئلہت ہے کوئی فائدہ ہے کوئی وجہ ہے اس کو پتا ہے ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہمیں اولاد کیوں نہیں دینا پھر اگر اولاد ہیں اور اس کا کوئی غم ہے یا تکلیف ہے اس کی وجہ سے ہم لکھی ہیں تو اس پر بھی اللہ پر بروسہ کریں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اس کی کوئی وجہ ہے آپ دیکھئے کہ جو ایک کچھا برطن ہوتا ہے اور ایک پکا برطن ہوتا ہے پکا برطن صرف وہ ہوتا ہے جسے آگ میں تپایا جائے اللہ مندے کا ایمان بھی مضبوط کرنے کے لیے بعض اوقات اس کو مشکلات کی بٹی میں تپاتا ہے پکاتا ہے پکا وجہ مندہ استقامت آجے اس میں وہ اللہ کا مندہ من جائے وہ سب سے مایوس ہو کر وہ اللہ ہی سے امید رکھے اس لیے ایسے موقع پر انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اللہ کی طرح رجوع کرنا چاہیے اور یہ بھی یاد رکھئے جیسے پرانے مجید میں آتا ہے اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانہ اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے اللہ نے آپ دیتی کتنا بڑا آسمان ہے کتنا بڑا جس رب نے یہ بنا لیا وہ ہمارا ایک چھوٹا سو مسئلہ حال نہیں کر سکتے ضرور کرے گا کہیے تو کیا پھر تم نے دیکھا کہ وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کیا وہ اس کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں ہرگز نہیں یا اگر وہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے اور توقل کرنے والے اسی پر توقل کرتے ہیں تو ہمیں ہر مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اس طرح انسان کا دل ہلکا ہو جاتا ہے اس کے غم دور ہو جاتے ہیں دوسری بڑی اہم چیز جو غموں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے وہ ہے نماز نماز ہر مسئلے کا حل ہے بہت سے پریشانیاں آتی اس لیے ہیں کہ ہم نماز ٹھیک سے نہیں پڑھتے ہم پوری نمازیں نہیں پڑھتے یا ہم تو پڑھتے ہیں بچے نہیں پڑھتے یا بچے تو پڑھتے ہیں شوہر نہیں پڑھتے یا خود تو پڑھتے ہیں ماں باپ نہیں پڑھتے گھر میں کوئی نہ کوئی بے نمازی ہے جس کی نعوست سب تو پڑھ جاتی تو نماز جو ہے سارے مشکلات کا حل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب بھی انہیں کوئی مشکل کام ہوتا جب بھی کوئی مشکل پڑھتی پورا نماز کی طرف دورتے انبیاء ساروں کا یہی طریقہ تھا جب کوئی مشکلاتی نماز کی طرف آتے جب انسان صبح و فجر کی نماز پڑھتا ہے تو شیطان نے اس کے اوپر گرے لگائی ہوتی ہیں وہ کھل جاتی ہیں اور انسان صبح حشاش بشاش پورے ایکٹیبلی اپنی صبح کرتا ہے اور اس کا دن بہت اچھا گزرتا ہے اس کا موڈ بھی صحیح رہتا ہے لیکن جب انسان فجر کی نماز قضا کر دیتا ہے تو اس کے اوپر ایک سستی غالب آجاتی اس کے اوپر غم اور پریشانی سی تاری ہو جاتی ہے اس کا دل اداس اداس ہوتا ہے تو آپ فجر کی نماز کی پابندی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل کتنا ہلکا ہوتا ہے کتنا اچھا ہوتا ہے پھر آپ دیکھئے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے یعنی وہ اللہ کی رحمت سے بیٹنے لگتا ہے ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے نماز قائم کرو زکاة دیا کرو اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم رحم کیے جاؤ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے اس کی پریشانی دور ہو جائے اس کا دکھ دور ہو جائے اس کا غم دور ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے نماز پڑھے خوب اللہ کو یاد کر کے نماز پڑھے تو اللہ کی رحمت اس پر آئے گی اور جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے اس کے غم پر غم نہیں رہتے لیکن بات یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی غم تکلیف ہوتا تو سب سے والی نمازیں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں بجائے اس کے کہ نماز سے مدد لیں جس کا قرآن میں اللہ تعالی حکم دیتے ہیں وستعینو بستبری وستلا تو ہم کیا کرتے ہیں الٹا کیا ہے پریشانی ہے نماز کو دل نہیں کر رہا نماز ہی نہیں پڑھی جاری براہ تمہارا علاج کہاں سے ہوگا اگر نماز ہی چھوڑ دی تو مسئلہ مزید گھمبین ہوتا چلا جائے گا اور دنیا کے کوئی انسان نہیں جو تو آپ کو اس گڑے سے نکال سکے تو اس کا حل کیا ہے نمازوں کی پابندی اور صرف یہ نہیں کہ جیسے تیسے نماز پڑھ لینا قد افلح المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خاشعون یقینا فلاف آگئے کامیاب ہو گئے وہ مؤمن جو اپنی نمازوں میں خوشو اتطیار کرتے ہیں نماز پڑھنا اور اچھے طریقے سے پڑھنا صحیح طور پر حضور کرنا صحیح طور پر اللہ کی حضور حاضر ہونے کا احساس لیے ہوئے اللہ کے حضور جانا جیسے کوئی کسی بادشاہ کے سامنے جا رہا ہوتا ہے پورے عدو اور قرینے کے ساتھ کھڑے ہونا پھر اللہ کو اکبر کرنا اللہ کو سب سے بڑا ماننا پھر اللہ کی تصویر میان کرنا سبحانک اللہ پڑھنا پھر اس کے بعد شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرنا تعریف کرنا اللہ تعالیٰ کو اپنا رب قرار دینا اور پھر اللہ کی رحمت کو یاد کرنا اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن کے مالک ہونے کو یاد کرنا پھر اللہ سے بادہ کرنا کہ ایاکن عاجد و ایاکن استعین تو بندہ جب اس طرح نماز پڑھتا ہے جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمد علی عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی پھر جب بندہ رحمان ورحیم کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری سنا کی پھر جب مالک یہوں میں دین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری عظمت غزرگی بیام کی میری اور میرے بندے کے درمیان ہیں اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا تو جب ہم ہر نماز میں کہتے ہیں تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں ہمارے ہم دور ہو جائیں ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں ہمیں ہدایت کا راستہ مل جائیں ہمیں ڈائریکشن مل جائیں ہمیں دین پر استقامت حاصل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کا بات آیا کہ میرے بندے جس نے میری ایسی تاریخ میں آنکی کھڑے ہو کر اور دن کی پانچ نمازوں میں کئی بات تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا بندہ جو مانگتا ہے وہ اس کے لیے تو کیا ہم اس سے بہتر کوئی مقام پا سکتے ہیں کہ جس سے ہم اللہ کی مدد حاصل کریں اور ہمارے غم دھر ہو جائیں لیکن ہم ایسی تیز رفتاری سے الحمدللہ پڑھتے کہ اللہ کا جواب ہی آنے کا انتظار نہیں کرتے تو ضروری ہے کہ ہم رک رک کے نماز پڑھیں الحمدللہ رب العالمین اور سوچا کریں اور میرا رب مجھے جواب دے رہا ہے حمدنی عبدی الرحمن الرحیم پھر ذرا سا قوز کریں مالکی ویدھین قوز کریں جس سے اللہ سے باتیں کرتے ہیں اس طرح اللہ کو پکاریں تو یاد رکھئے کہ جو اس شخص نمازوں کی پابندی کرے گا وہ اللہ کی رحمت پا کر رہے گا اور وہ جو اچھے طریقے سے نماز پڑھے گا وہ کامیاب ہو جائے گا قد افلح المؤمنون اور یہ فلاہ جو ہے صرف آخرت کی نہیں دنیا کی بھی ہے دنیا کی بھی کامیابی ایسے بلدے کو نصیب ہوگی تو اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں ہم اسے نجات مانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے حدیث میں آتا ہے احفظ اللہ یحفظ کا احفظ اللہ تجدو تجا اللہ کی حفاظت کر اللہ تمہاری حفاظت کرے گا کیا مطلب ہے اللہ تہلہ کی حفاظت ہمیں تو نہیں کرنی مراد ہے اللہ کے احکامات کی حفاظت اپنی نمازوں کی حفاظت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑا کرو اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے پھر وہ اللہ کی حفاظت سے بار آ جاتا ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حفاظت کو ہم ہموں سے رسیبتوں سے بچے رہیں تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ پھر ہم کیا کریں نمازوں کو ٹھیک سے ادا کریں نماز نہ چھوڑیں کیونکہ نماز چھوڑی تو اللہ نے چھوڑ دیا بندے کو اس کے حوالے کر دیا جاؤ اپنی در جاتے اور خصوصاً فجر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ عز و جلہ کی ذمہ داری میں ہے اس کے کاموں کی ذمہ داری اللہ تعالی لے لیتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے اور میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جتنی وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں نفل پڑھنے سے نوافل ادا کرنے سے بندہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ بندے سے محبت کرنے لگتا ہے جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنگ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پپڑتا ہے اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کرتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے پناہ کا تعلق ہو تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں تو بات یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے سارے مثال حل کر دیتا ہے تو جس بندے کو اللہ کی اتنی مدد اور تائید حاصل ہو گئے اس کی زندگی میں پھر کوئی مسئلہ کیا مسئلہ رہے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو اللہ سبحانو تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے رفاظت کی دعائیں صبح و شام کی دعائیں تاکہ پریشانیہ کمت جو شخص دن کا آغاز اللہ کے ذکر اور نماز سے کرتا ہے اس کا تمام دن حشاش بشاش گزرتا ہے لہٰذا اللہ کے ذکر سے اپنے آگ کو شیطان کی شر سے بچائیں ابن قصید رحمہ اللہ کہتے ہیں تم اذکار کی چادر اوڑ لو کیا کہتے ہیں تم اذکار کی چادر اوڑ لو یعنی ذکر کیا کرو تاکہ وہ تمہیں انس اور جن کے شر سے بچائیں یعنی انسانوں کے شر سے بھی محفوظ رہو گے اور جنوں کے شر سے بھی محفوظ رہو گے جو نظر آنے والا شر ہے اس سے بھی حفاظت ہوگی اور جو نظر نہیں آ رہا ہے اس سے بھی محفوظ رہو گے اور اپنی روحوں کو استقبار کی موٹی چادر اڑھا دو تاکہ یہ چابر تم کو دن اور رات کے گناہوں سے بچائے یعنی انسان جب اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے استفار کرتا ہے تو بہت سے گناہوں کی معافی بھی ہوتی ہے اور آئندہ گناہوں سے بچتا بھی ہے ابن القیم صبح و شام کی ازدار کے بارے میں کہتے ہیں کہ صبح و شام کی ازدار زرہ کی طرح ہے زرہ جو پینتے ہیں نا وہ جنگ میں جیسے جیسے یہ زرہ موٹی ہوگی یعنی جتنے زیادہ اچھی طرح ذکر کرو گے ویسے ویسے اس کو پہننے والا متاثر نہیں ہوگا یعنی جیسے سردی ہوتی ہے تو آپ اچھے موٹے کپڑے پہن لیتے ہیں تو آپ کو سردی نہیں لگتی اسی طرح شیطان ہمارا دشمن ہر وقت میں تکلیف پہنچانے کو تیار رہتا ہے تو جب ہم اذکار کی چادر پہن لیتے ہیں اور ذکر اذکار کرنے لگتے ہیں پھر اس کے شر سے نحفوظ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بلکہ زرہ کی طاقت یہاں تک پہن جائے گی کہ تیر واپس لوٹ جائے گا اور اسی کو جا کر لگے گا جس نے تیر چلایا تھا یعنی جب آپ اذکار کی پابندی کرے گے تو پھر حفاظت ہی نہیں ہوگی بلکہ واپس پلٹ جائے گی ساری چیز ابن عسیمین کہتے ہیں صبح اور شام کی اذکار حفاظت کرنے میں ان لوگوں کے لیے یاجود ماجود کی دیوار سے بھی زیادہ مضبوط ہیں جو ان کو دل کی حضوری کے ساتھ پڑھتے ہیں یعنی توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور یہ صبح اور شام کی دعائیں جو ہیں وہ ایہا کنستین کتاب جو ہے اس میں موجود ہیں ویسے بھی مختلف کارڈ وغیرہ اور کئی کتابوں کے اندر صبح اور شام کے اذکار ہوتے ہیں ان کی پابندی کیجئے جب آپ ان کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ آپ غمو اور تکلیفوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے پھر اسی طرح مسئلہ نے ایک ذکر ہے چھوٹا سا اسمان بن افان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے شام کو تین بار یہ دعا پڑھ لی اسے صبح تک کوئی اچانک مسئبت نہیں آئے گی اور جس نے صبح کے وقت یہ تین دفعہ پڑھ لی شام تک کوئی اچانک مسئبت اس کو نہیں آئے گی تو یہ کتنی خوبصورت دعا ہے یعنی تین دفعہ صبح اور تین دفعہ شام شام کو اثر کی نماز کے بعد پڑھنے ہوتے ہیں اور صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ نکلنے سے پہلے تب یہ حفاظت کا ٹائم ہوتا ہے اور شام کو مغرب کی آزان سے پہلے تک پڑھنا یہ حفاظت کے اوقات ہوتے ہیں بعض لوگ مغرب کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو وہ ویسے ہی ذکر ہو جاتا ہے پھر وہ پروٹیکشن نہیں ہوتی ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے رات بچھو نے کاٹ لیا آپ نے فرمایا اگر تم شام کے وقت اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق پڑھ لیتے تو وہ تمہیں یہ تکلیف نہ پہنچاتا ہے کتنی حفاظت کی دعائیں ہیں کتنا بڑا خزانہ ہے کہ جو ہمیں بہت سے حادثوں مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچانے والا ہے اسی طرح جو شخص دن میں سو بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على کل شئی انقدیر پڑھتا ہے تو اسے دس غلام آزاد کرنے کا ثباب ملتا ہے سو نیکیاں اس کے نام آمال میں لکھی جاتی ہیں اور سو برائیاں اس سے بٹا دی جاتی ہیں اور اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی ہے حتیٰ کہ شام ہو جائے اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا مگر جو اس سے زیادہ عمل کرے پھر اسی طرح صبح و شام آیت القرسی کا پڑھنا یہ بھی شیطان سے بچاتا ہے صبح و شام کی دعائیں ہر چیز سے کفایت کرتی ہیں جیسے قلعوذ برب الفلق قلعوذ برب الناس قلعو اللہ احد پھر رات کو سوتے وقت دعائیں پڑھ کے سونا پھر ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج تمہارے لیے اس گھر میں رات گزارنے کی جگہ نہ ملی اور نہ کھانا ملا اور اگر وہ اپنے گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتا تو وہ کہتا ہے تمہیں رات گزارنے کی جگہ بھی مل گئی اور جب کھانے کے وقت بسم اللہ نہیں پڑتا تو کہتا ہے شام کا کھانا بھی مل گیا تو وہ شیطان جو ہے ہماری چیزوں میں یعنی اپنا حصہ لگانے لگتا ہے ابن عباس روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابلیس نے کہا اے میرے رب تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا ہے میرا رزق کہاں ہے فرمایا ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے ہر وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ ابلیس کا حصہ بن جاتی ہے وہ ابلیس کا حصہ بن جاتی ہے پھر اسی طرح غموں سے نجات پانے کے لیے صدقہ خیرات کرنا بڑا ضروری ہے اللہ کے راستے میں دیتے رہنا دوسروں کی تکلیفیں دور کرتے رہنا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ پھر جس نے اللہ کی راہ ممال دیا اور پرہیزگاری اختیار کی اور اچھی باتوں کی تصدیب کی یعنی ان کو سچ مانا تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں اس کے کام آسان کر دیں سبحان اللہ کتنا بڑا بادہ ہے اللہ کتنی سچی بات ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ دینے والے بنے دیتے رہیں وَاتَّقَىٰ اور اللہ سے ڈرتے رہیں دے کہ بھی اللہ سے ڈریں وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ اور نیکی کی اچھائی کی جو باتیں سنیں قرآن میں سنیں قرآن میں پڑھیں حدیث میں پڑھیں نیکی کی مجلسوں میں جو اچھی اچھی باتیں سنیں ان باتوں کی تصدیب کریں ان کو سچ مان کر ان پر عمل کریں تو ہم اس کے لئے آسانیاں کر دیں یہ ہے آسانیوں کا راز یہ ہے آسانیوں کا نسخہ صدقہ کرنے والا کبھی پریشان نہیں ہوتا مایوس نہیں ہوتا اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہر روز کہیں انسان باہر نہیں نکلتا کوئی ہمارے پاس نہیں آتا تو آپ گھر میں بھی ایک ڈپا بنا سکتے ہیں کہ جب کوئی کام کرنے لگے یا دن کا آغاز کرنے لگے تو اس میں کچھ ڈال دیں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کے کاموں کی رکامتیں ہٹ جائیں گی آسانیاں ہونے لگے گی آپ کو سکون آنے لگے گا اور اگر یہ سوچ کر دیں کہ یہ دینے والے کے ہاتھ سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے تو آپ کی خوشی کی انتہا نہ رہے گی آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنے کسی پیارے کو کوئی چیز دیتے ہیں جس سے آپ کو محبت ہوتی اب اصلاحاں آپ کو بچہ جب کھانا کھا لیتا ہے تو ماں کو کتنی خوشی ہوتی وہ خاص طور پر منشن کرتی ہے شکر ہے بچے نے پیٹ گھنے کے کھانا کھانا شکر ہے اس نے دودھ پی لیا شکر ہے اس نے یہ کر لیا شکر ہے تو وہ اتنی خوشی کی بات ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ہمارے پیارے کے پاس کوئی چیز سلی گئی اسی طرح انسانوں میں سے جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے جب ہم اسے کوئی بھی چیز دیتے ہیں تو ہماری خوشی کی انتہا نہیں رہتی تو آپ دیکھئے ایمان والے تو اللہ سبحانو تعالیٰ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں تو جب ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم کسی غریب کو دے رہے ہیں غریب کے پاس تو بار میں جائے گا پہلے اللہ کے ہاتھ میں جا رہا ہے تو اس کی خوشی کی تحا کیا ہوگی کہاں جائیں گے ہم اور کہاں جائیں گی پریشانیاں وہ تو پاس رہی نہیں سکتی لیکن جب ہم دیتے ہیں تو ہماری دل تھوڑے ہو رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہائے ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہائے چلا گیا کہیں میں نے غلط تو نہیں کیا پتہ نہیں یہ مستحق تھا ابھی کی نہیں طرح طرح کی شیطان مسو سے ڈالتا ہے اور پھر ہم دیتے ہوئے بھی ہچ کچاتے رہتے ہیں دے کے نہ دے اور جب دے دیتے ہیں تو بعضوں کا دے کے ریگریکٹ کرنے لگتے ہیں نہیں ہم نے دے دیا اور آپ دیکھیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص وہ اپنی طرف سے مستحق کو دیتا لیکن جس کو دیا وہ مستحق ہی نہیں تو پھر بھی اس کا صدقہ قبول ہو جاتا ہے اس کی نیت کی وجہ سے ایک بستی میں ایک شخص تھا اس نے کہا آج میں چھپا کے صدقہ کروں گا کسی کو نہیں پوچھوں گا بتاؤں گا تو اس نے جب رات کے وقت تندیرے میں صدقہ دیا تم کسی چور کے ہاتھ لگے صبح ہوئی تو پتہ چلا آج کسی نے چور کو صدقہ دیا اس نے کہا آج میں دوبارہ چھپ کے صدقہ کروں گا اور آج تو میں صحیح بندے کروں گا اگلے دن کسی فاہشہ عورت کے ہاتھ میں لگے تو ایک چرچہ ہوا کہ فاہشہ عورت کے ہاتھ میں صدقہ چلا گیا اگلے دن کسی امیر بندے کے ہاتھ میں چلا گیا تو وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ یا اللہ میں تو تیرے نام میں مرید اس کیر کو دینا چاہتا ہوں تو اسے بتایا گیا کہ شاید وہ چور تیرے صدقے کی وجہ سے چوری چھوڑ دے اور وہ جو فاہشہ عورت ہے وہ حرام کاری چھوڑ دے ہر انسان کے اندر ہی خیر ہے نا کبھی وہ خود غلط کام بھی کر رہا ہوتا ہے مگر جب کسی کو دیکھتا ہے کوئی اچھا کر رہا ہے تو اس کے دل کے اندر ضرور آتا ہے میں بھی تو کروں مجھے بھی کرنا چاہیے تو چور اور ذراکار اور غلط کار ان کو جب کوئی اچھا کام کرتا نظر آتا ہے تو اس پر تو ایسا شخص جو ہے اس کو خیال آتا ہے کہ میں بھی کوئی نیکی کا کام کروں اور اس سے بھی نیکی سادر ہونے لگتی تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ آپ نیکی کرتے چلے جائیں اس بات کی فکر نہ کریں کہ لینے والا کون ہے وہ تو ہم اللہ کو دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے قبول کرنے تو مستحق تک بھی پہنچ جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنا صدقہ نکالتا ہے تو وہ ستر شیطانوں کے جبڑے توڑ کے صدقہ کرتا ہے یعنی شیطان اتنا جکڑتا ہے بندے کو کہ صدقہ نہ کرو کیونکہ اسے پتہ ہے کہ صدقہ جسم کی پازت بھی کرتا ہے اور بیماریوں سے بھی محفوظ لگتا ہے اگر کسی کو بیماری کی وجہ سے کوئی ہم ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو اس لئے الحمدللہ ہمارے ہاں یہ ٹرینٹ پا جاتا ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو قربانی بغیرہ کی جاتی ہے صدقہ خیرات کیا جاتا ہے تو جسی طرح صدقہ جہاں مشکلات سے بچاتا ہے حضرت حارس اشری سے مر رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت یحیٰ بن زکریہ علیہ السلام کو پانچ باتوں کا حکم دیا کہ ان پر خود بھی عمل کرے اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دے ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ اس کی مثال اس شخص کسی ہے جسے دشمن نے قید کر کے اس کے ہاتھ گردن سے باندے ہوئے پھر وہ اس کو قتل کرنے کے لیے لے چلے اور وہ ان سے کہے کیا تم میری جان کا فدیہ وصول کرنے کے لیے تیار ہو پھر وہ تھوڑے اور زیادہ کے ذریعے جس طرح بھی بند پڑے اپنی جان کا فدیہ